دوستو نمشکار آداب سرچری اکال نیوز کلک کے کائرکنام آج کی بات کے ساتھ میں اگر ملیش ان دنوں اچھانک کشمیر کو لے کر ایک طرح کا پروپیگنڈا وار جیسا چل رہا ہے یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اب تک کشمیر کا جو سچ ہے وہ سامنے آیا ہی نہیں تھا اسے روکے رکھا گیا تھا یا اس کو distorted ڈھنگ سے پیش کیا گیا تھا جو اصل سچ ہے وہ پہلی بار لوگوں کے سامنے آیا ہے اور اس سچ کے بارے میں اتنے سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کلاکار دعوے کر رہے ہیں فلمکار دعوے کر رہے ہیں پترکار دعوے کر رہے ہیں اور دیش کے بڑے بڑے نیتا بھی دعوے کر رہے ہیں کہ یہ بلکل نیا سچ ہے دوستو سچ بات یہ ہے کہ جمع کشمیر کا جو سچ ہے وہ بہت راسد ہے سب کے لیے بہت دکھد ہے اس لئے میرا یمان آئے کہ جمع کشمیر کے اس سچ پر چاہے وہ کشمیری پنڈیتوں کا پلائن ہو ان کا وستحاپن ہو ہتیائیں ہو یا جمع کشمیر کی جو عام عوام سبھی دھرموں سبھی مجابوں کے لوگ جو ماننے والے لوگ ہیں عام کشمیری ان کا جو ایک پلائن ہوا ان کی جو ہتیائیں ہوئیں ان کی جو بے دکھلی ہوئی ان کی جو بے حالی ہوئی اور اتنے ورشوں سے درشکوں سے جو یہ انترانہ وہ جھیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مہا تراستی ہے اگر پارٹیشن کے بعد کوئی سب سے بڑی تراستی اپنے ملک کی ہے تو نشطیت روپ سے وہ کشمیر کی تراستی ہے وہاں کے عوام کی تراستی ہے ایک پورے ریجن کی تراستی ہے اور سرحدی علاقہ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرحدی علاقہ ہونے کے کارن اس کو نو صرف ملٹنسی کے کارن یہ بھیانک دور دیکھنا پڑتا ہے بلکہ جب سرحد پر دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے ادھیک جو پریشانی جھیلتے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگ انڈیوائیڈڈ جمہو کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں ہوں گے کہ 1999 میں جب کرگلوار ہوا تھا اس وقت بھی لڑاک کے تمام لوگ جمہو کشمیر کے پارٹ اور پارشل تھے وہ ان لوگوں کو ہی ساری کی ساری وہ یاتنائیں ساری کی ساری وہ پریشانیاں جھیلنی پڑی تھیں تو جمہو کشمیر الگ الگ دھنگ سے جھیلتا ہے کبھی وہ پولیس دمن سے سرکشابولوں کے دمن سے ایک بحالی جھیلتا ہے کبھی وہ اپنوں کے دمن سے اپنوں کا مطلب جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں انہی میں سے کچھ ملیٹنٹ جو ہو گئے یا باہر کے ملیٹنٹس کے ساتھ جو کولیبریٹ کر لیے ان کا دمن جھیلتا ہے ان کی ینترنا جھیلتا ہے اور تیسرے جو سرحت پار سے گولے برستے ہیں جب بندوقیں گرستی ہیں جب تمام طرح کی طوفانی ایک گولاباری ہوتی ہے اس کا بھی کھامیازہ وہاں کے لوگ کھلتے ہیں ہم دوستوں آج بات کریں گے کیا کشمیری پنڈیتوں کے بارے میں جو کچھ ان دنوں کہا جا رہا ہے کتنا اور سچ ہے کشمیری پنڈیتوں کا پلائن جمہو کشمیر کے اتحاس کی ایک بہت راست قطعہ ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا لیکن جمہو کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کے پلائن کو لے کر ایک کومنل اپروچ ایک عجیب طرح کی سنکر نجتہ وادی سوچ بھی میں سمجھتا ہوں گلت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کا پلائن صرف آتنکوات کے سمیہ نہیں ہوا ایک اور دور تھا جب وہاں سے وستھاپن شروع ہوا اس کو میں پلائن نہیں کہوں گا وستھاپن کہوں گا جو پہلا تھا وہ تھا کہ جب جمہو کشمیر میں ایکسیسن ہوا اور ایکسیسن کے بعد جب وہاں پر سرکار بنی جب پرائی منشتر بنائے گئے شیخ محمد عبداللہ ان دنوں پردھان منتری کا پدھ ہوا کرتا تھا جمہو کشمیر کے پرشاسن کے ہیڈ کو تو انہوں نے لائنڈ ریفارمز بل بھارت کے اتحاس میں انڈیپنڈنڈ انڈیا ستنتر بھارت کے اتحاس میں پہلا جو لائنڈ ریفارمز بل آیا جہاں بھومی صدھار لاغو کیا گیا وہ جمہو کشمیر تھا اور جمہو کشمیر میں اس لائنڈ ریفارمز بل کی کارن دس ہزار سے زیادہ بڑے جو جمیندار تھے ان کی جو جمینے ہیں وہ سرکار نے ہستگت کر لی اور ان کو ان لوگوں میں باٹا جو کھیتی کرتے اور کراتے تھے جو ریل کسان تھے اور جو جمین کے جو مالک تھے سنجوگ ورش ان میں کچھ ایک مسلم بھی تھے لیکن زیادہ تر کشمیری پنڈیت تھے تو جو کشمیری پنڈیت آپسنٹی لینڈارڈ تھے جو بڑے بڑے شہروں میں دیش کے مکان بنائے ہوئے تھے لیکن جو ان کے بگیچے تھے ان کی جمینے تھے ان سے کافی پیسہ ان کو آتا تھا تو وہ کبھی اس لیے نگا رہتے تھے کبھی باہر بھی رہتے تھے ان میں ایک حصہ واقعی استعاپیت ہو گیا وہ چلا گیا اور کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا تو اس وقت بھی ایک دھنگ کا استعاپن گوا تھا اور دوستو کیول کشمیری پنڈیت اس دور میں نہیں گئے تھے کچھ مسلمان بھی گئے تھے مسلم لوگ بھی گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ کیول کشمیری پنڈیت گئے تھے تو ایک وہ بھی کہانی ہے لیکن جو آتنکوات کے دوران اگروات کے پنپنے کے دوران جو پلائن ہوا نشچت روپ سے اس میں کشمیری پنڈیت لوگوں کی سنکھیا بہت تھی کشمیری پنڈیت جمہ کشمیر میں 90 میں یعنی ہم اگر ایک ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں کہ آتنکوات جو شروعات ہوئی حالانکہ وہ تو شروعات تو 1987 کے بھی دھان سبح چناؤ کے بعد پسٹ بھومی وہاں اگروات ملٹنسی اور آتنکوات کی بننے لگی تھی کیونکہ 87 کے چناؤ میں جب مکہ مقابلہ نیشنل کانفرنس اور مسلم انائٹڈ فرنٹ کے بھی میں تھا اس وقت جو جمہ کشمیر میں سرکار تھی جو شاسن تھا اس نے اندھا دھند چناؤی دھاندلی کرائی اور اس چناؤی دھاندلی کے قارن جو ایمیو ایف تھا جس کی سنبھاونا تھی کہ کافی اچھی پرفارمنس اس کی ہوگی اس بار چناؤ میں کیونکہ وہ دور تھا جب جمہ کشمیر میں ایک ویکیوم تھا شیخ محمد عبداللہ کی 1982 میں موت ہو چکی تھی فاروق عبداللہ صاحب بہت برے پرشاسن کے پرتیق بنے تھے اور لوگ ان سے آج ہی جا چکے تھے لیکن جو ان دنوں گورنر صاحب تھے گورنر صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے جس طرح کا چناؤ کرایا کیونکہ شاسن انہی کا تھا اور اس چناؤ سے بہت لوگ چھپد ہوئے اور اس چھپد ہوئے لوگوں میں مسلم کمیونٹی کے بھی لوگ تھے اور ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دمن ہوا اس دوران چناؤ کے دوران لوگوں کو پیٹا گیا لوگوں کو جو چناؤ جیت رہے تھے ان کے چناؤ ایجنٹوں کو لہلوہان کر دیا گیا مانا جاتا ہے کہ ملٹنسی کی شروعات ایک طرح سے مانسکتہ یا پریشتہ ہوئے میں اسی سمجھ بننی شروع ہو گئی تھی لیکن نائنٹی میں جا کر کے یہ سب کچھ پرسپٹیت ہوا سب کچھ دکھائی پڑنے لگا اور بھیانک دوروں مانا جا گیا تو نائنٹی میں بھی اب یہ ایک عجیب سنجوگ ہے کہ جگمہن صاحب پھر دوبارہ آ گئے تھے اور جگمہن صاحب گورنر تھے اور ان کے ہاتھ میں پوری ستہ تھی کیونکہ سرکار الیکٹڈ سرکار نہیں تھی اور کشمیری پنڈیتوں کا سب سے ادھیق جو پلائن ہے وستحاپن ہے وہ جگمہن صاحب کے کارکال میں ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کرایا میں نے اس بارے میں ان سے بہت ساری باتیں بھی کی تھیں جب وہ جیویت تھے اور جب میں جمہو کشمیر پر ایک کام کر رہا تھا اپنی کتاب کے کانٹیکسٹ میں تو ان سے بھی میں نے باتچیت کی تھی جو ان پر عاروپ لگے تھے اس کے بارے میں انہوں نے جواب بھی دیا میں نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے اور بہت امانداری سے ان کے شبدوں کو میں نے رکھا بھی ہے لیکن میرا ماننا ہے ساری اسٹیڈیز کے بعد سارے ریسرچ کے بعد اور جمہو کشمیر میں نو جانے کتنی بار میں گیا ہوں اور لوگوں سے پرانے نئے لوگوں سے ملا ہوں میرا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو کشمیری پنڈیتوں کا پلائن شروع ہوا وہ دہشت کے بیس میں شروع ہوا اگر جمہو کشمیر کی عوام کو سرکار نے سچ بتایا ہوتا روکنے کی کوشش ہوتی اچھی لائنڈ آرڈر مشینری کو درست کیا گیا ہوتا ان علاقوں میں زیادہ آپریشن چلائے گئے ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے لوگ بھاگتے ایک عجیب طرح کا طوفان کھڑا کر دیا گیا ماحول ایسا بنا دیا گیا کیونکہ کچھ گھٹنائے گھٹی تھی لیکن یقینا جو گھٹنائے گھٹی تھی چاہے گنجو صاحب کی ہتیہ ہوئی ہو چاہے انہے لوگوں کی ہتیہ ہوئی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اینکے گنجو صاحب کی جو ہتیہ ہوئی تھی اس وقت ایک ماحول ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر آکاشوانی کے لوگوں کی ہتیہائیں ہوئیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اپادہکش تھے ان کی ہتیہ ہوئی اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے اس کے بلکہ اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر تھے حلوائی صاحب محمد حلوائی ان کی ہتیہ ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ کیول کشمیری پنڈیتوں کی ہتیہیں ہو رہی تھیں اس شروع کے دور میں بھی مسلم نیتاؤں کی بھی ہتیہ ہو رہی تھی اور وہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر محمد حلوائی کا نام جو میں لے رہا ہوں ان کی بہت پہلے ہتیہ ہوئی تھی تو ماحول جو تھا اس میں جو بھی نشانے پر دیکھتا تھا اس کے ساتھ ایسا برتا ہوا کچھ ایک ہتیہیں ان میں رائنیتی ہتیہیں تھیں اس میں کوئی دورائے نہیں اور کچھ دہشت پھیلانے کے لیے ہتیہیں تھیں اب آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ جمہ کشمیر کے وائس شانسلر صاحب ان کے سٹاف کے لوگ ان کے پی اے سب کی ہتیہیں کی گئیں اور مشریح حق ان کا نام تھا یعنی وہ مسلمی میناٹی کمیونٹی کے تھے یہ بات کی بات ہے لیکن وہی وہ لگ بھگ وہی دور ہے تو ہمارا یہ بارنا ہے کہ جو جمہ کشمیر میں ان دنوں نبے میں اگر دیکھا جائے تو ڈیڑھ دو لاکھ پریوار قریب قریب دو لاکھ پریوار کشمیری پنڈیتوں کے تھے ان میں ایک عجیب درشت پیدا ہوئی اور وہ بھاگنے لگے وہ جمہو میں گئے کچھ دلی آئے کچھ پنجاب چندگڑی علاقے میں بھی گئے کچھ شملہ کے علاقے میں بھی گئے لیکن جیدہ تر جو سیٹیلمنٹ ہوا وہ جمہو اور دلی میں ہوا میں دوستو ایک چیز آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں جو آج سچ بتانے والے لوگ نہیں بتا رہے ہیں جمہو کشمیر میں ابھی بھی ایک ہزار ایک ہزار سے شاید تھوڑے سے زیادہ جمہو کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کے پریوار ہیں پریوار میمبر نہیں لوگ نہیں پریوار ہیں اور ان پریواروں کے لوگ تقریبا تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڑھ پونے دس پونے دو سو جگہوں پر یہ لوگ سٹل ہیں یعنی جو ان کے گاؤں ہیں ان کے جو کسپیں ہیں ان کے جو شہر ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہے ایک ہی جگہ سمیت نہیں ہے کی اسورکشہ بود سے ایک جگہ وہ رہا رہے ہیں نہیں الگ الگ جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں کوئی ایسی کوئی ستھتی نہیں ہوئی ہے بیس میں گھٹنائیں ہوتی ہیں اور جیسے دوسرے مذہب دوسرے سمودائک کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں ویسے ان کے ساتھ بھی یدہ کدہ ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گھٹنائیں صرف ایک سمودائک کو ٹارگیٹڈ ہیں بلکہ الگ الگ لوگوں کی بھی ہتھیائیں ہوئی ہیں اور اگر جمہ کشمیر میں نائنٹی سے لے کر آج تک جو سی بیلینز کی ہتھیائیں ہوئی ہیں جمہ کشمیر کے الگ الگ ادھیتاؤں نے الگ الگ ریسرچرز نے اس پر آنکڑے بھی پیش کی ہیں میں ان آنکڑوں میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ آنکڑوں کو دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنا آنکڑا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں منسٹری آف ہوم ایفیرز کا اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا ٹیرریڈیزم پورٹل ہے ساؤتھ ایشیا ٹیرریڈیزم پورٹل نے جو آنکڑے دیا ہیں ان آنکڑوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ پائیں گے ہندوستان ٹائمز نے ٹائمز آف انڈیا نے ٹیلیگراف نے جتنے بڑے اخبار دیش کے ہیں دہ ہندو نے ان سبھی اخباروں نے سمیہ سمیہ پر ان آنکڑوں کی روشنی میں خبریں بھی چاپی ہیں کہ کس طرح ملٹنسی کے دور میں آبادی کے حساب سے بھی پرسنٹیج نکالا جائے تو سروادھک جو ہتیائیں ہیں وہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی ہوئی ہیں اور وہ خزاروں میں ہیں تو اس لیے یہ ماننا صرف کی جمہ کشمیر میں ملٹنسی کے دوران صرف ایک کمیونٹی یا ایک جاتی ایک برادری ایک دھرم ایک سمپردائے کے لوگوں کو کیول نشانہ لیا نشانہ بنایا گیا یہ بات بلکل سچ سے پرے ہے یہ سچ نہیں ہے وہاں کے ہر طرح کے لوگوں پر حملے ہوئے اور سروادھک جو ٹارگیٹڈ نشانے نشانے پر جو لوگ رہے وہ مسلم کمیونٹی کے لوگ رہے وستھاپن ایک الگ پرشنہ ہے اور وستھاپیت بھی جو لوگ ہوئے اس دوران بھی ملٹنسی کے دوران بھی اس میں مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی وستھاپیت ہوئے ہیں اس بات کو کوئی نہیں کہتا آپ دلی جمبو شملا چنڈیگاڑ تمام جگہوں پر آپ دیکھ لیجے یہاں تک کی ویدیشوں میں بھی دیکھ لیجے آپ ویدیشوں میں بھی دیکھ لیجے ٹرکی سے لے کر امیریکہ تک نہ جانے کتنے کشمیری آپ کو مل جائیں گے جو وستھاپیت ہو کر گئے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا بطانے کی بات تو ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں سیلیکٹیو ہیں جھارکھنڈ میں اور چھتیس گڑھ میں آدیواسیوں کا پلائن اور وستھاپن جتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا کوئی نہیں بتاتا اس پر کوئی کہانی نہیں لکھتا اس پر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس پر کیا اسٹیٹیجی ہونی چاہیے تھی سینٹرل گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی لیکن ٹھیک ہے کشمیری پنڈیتوں کے بارے میں ہوئی ہے بات کافی آگے بڑی ہے بات میں اس کو اپریسیٹ کرتا ہوں لیکن صرف اور صرف کشمیری پنڈیتوں کا پلائن کشمیر سے نہیں ہوا ہے مسلم کمنٹی کا بھی ہوا ہے یہ ایک احتیاسک فیکٹ ہے اس کو کوئی دینائی نہیں کر سکتا انکلوڑنگ گورنمنٹ آف انڈیا انکلوڑنگ سٹیٹ گورنمنٹ کوئی اس کو دینائی نہیں کر سکتا ایسے میں میرا ماننا ہے دوستو کہ جو گمبھیر سمسیہ ہے میں مانتا ہوں کہ یہ گمبھیر سمسیہ ہے کیونکہ کشمیری پنڈیت وہاں مائناٹی ہیں اور مائناٹیز کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انیائی پورن ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن اگر اتحاس کے پنے آپ کھنگا لیں گے تو دوستو آپ پائیں گے کہ یہ جو پریشتھ بھومی ہے ان کے پلائن کی ان کے وستھاپن کی وہ سروازیک اسی سمیہ سنجوگوس ہے جو میسٹر جگمہن کا جو کاریکال ہے اور جگمہن صاحب کا جو کاریکال ہے اس درمیان وستھاپن دونوں ان کے کاریکالوں میں یعنی نبے کا جو کاریکال ہے جو وی پی سنگھ سرکار کے سمیہ جب وہ بنایا گئے تھے اور اس کے پہلے جب ان کو بنایا گیا تھا راجیو گاندھی کی سرکار کے سمیہ اور ارون نہرو کا ان کو کافی وردہست پراب تھا لیکن کیسی ویڈم بنا ہے کہ جب وی پی سنگھ نے ایک all party political delegation بھیجا تھا جب وہ کشمیر میں جب حالات مہت خراب ہو گئے تھے کشمیری پنڈیتوں کا پلین شروع ہو گیا تھا اس وقت جگمہن صاحب نے جو گورنر تھے delegation میں گئے ہوئے دیویلال جارج فرنانڈیز پورو پردھان منتری راجیو گاندھی دینیش گوشوامی اور اس طرح کے جو لوگ تھے اور سی پی آئی ایم کے ویپلاو داس گپتہ ان لوگوں کے ساتھ جس طرح کی باتشیت کی جس ایروگن ڈھنگ سے انہوں نے خاص کر راجیو گاندھیب سے ان کی توتوبے میں ہو گئی اور وہ بھی ریکارڈیٹ ہے یہ بات سرم جگمہن صاحب نے یہ سوکاری تھی تو میرا یہ کہنا ہے کہ جگمہن صاحب اس وقت بلکل ایلیکٹڈ گورنمنٹ چکی نہیں تھی اس درمیان اور وہ جس طرح سے فیصلے کر رہے تھے نہ جانے ان کے پیچھے کون لوگ تھے کہاں سے وہ فیصلے کر رہے تھے اور شاسکی استر پر تو میں نہیں جانتا میں اس فیکٹ کو بلکل اپروب نہیں کرتا نہ کنفرم کرتا ہوں لیکن بھاری پیمانے پر جو گاڑیاں لاریاں ٹرک بسیں جو جھٹائے گئے شری نگر سے لے کر پولوامہ انتاگ میں کی لوگ آئیں اور ان کو فری آف کاسٹ ہم لے جائیں گے ان کو ایسی جگہوں پر پہنچائیں گے جہاں وہ سرکشت رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر رہا ہوتا کہ گورنر صاحب کی اگوائی میں ایک بہتر ایڈنسٹریٹی مشینری ہوتی جو سرکشہ بل اپلبد کرائے جاتے ان لوگوں کو ان کی سرکشہ بندوبست اس طرح کرائے جاتا کہ وہ لوگ نہیں جاتے اور جو لوگ نہیں گئے وہ ڈٹ کر رہے ہیں مجھے یاد ہے چنی لال بٹ چنی لال بٹ صاحب مجھ سے ایک بار ملے جمہو کشمیر میں اور یہ بات 98 کی ہے اور ایک بار مجھے 2004 یا 2006 میں بھی وہ ملے چنی لال بٹ صاحب جو کشمیری پنڈیت ہیں وہ شری نگر کے سچی والے میں ان دنوں کرمشاریوں کے نیتا تھے پتہ نہیں آج میں بہت ورشوں سے ان سے نہیں ملا وہ کرمشاری سنگھ کے نیتا تھے اور کرمشاری سنگھ میں زیادہ تر مسلم آئیناٹی کے لوگ رہے ہوں گے شری نگر میں ان کے وہ elected president یا general secretary تھے انہوں نے مجھ سے بتایا کہ جب لوگ بھاگنے لگے وہ نہیں چاہتے تھے اپنی نوکری اپنے پریوار کو چھوڑ کر جانا لیکن ان کے بھائی ان کے تمام بہنیں سب جانے لگے سب بسوں میں چلے گئے لیکن وہ انتق رہ گئے اور وہ کبھی نہیں بھاگے جمہو کشمیر چھوڑ کر اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں جو قریب ایک ہزار یا ادھیک ادھیک جو ہے وہ political solution ہے اس کا سمجھتا ایک internal political initiative سے ہے اور دوسرا external initiative سے ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ نشتیت روپ سے ڈائیلوگ سے ہی سمجھو ہے اور جو domestic level پر جو political initiative ہے وہ رائعنیت پرشاسنک طور پر جو کام ہیں ان کے جریعے ہے دیو سرکار نے آدھے ادھورے ہی سہی لیکن کوششیں کی تھی انہوں نے بہتر پر فارم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد منموہن سنگھ نے جبردست initiative لیا میں منموہن سنگھ کی سرکار کی بہت ساری برائیان آلوچ نائیں میں سوئیم کرتا رہا ہوں لیکن جمہو کشمیر پر انہوں نے بہتر کام کی کئی بار ان کی پارٹی نے ان کو روپنے کی کوشش کی کئی بار انہوں نے پارٹی کی پرواہ کی بغیر انہوں نے بہترین کام کی اور خاص کر ان کی پرویج مصرف کے ساتھ جو بات ہوئی فور پوائنٹ فرمولے پر وہ بہت مہت پہلو تھا اور یقینا اگر اگر ان کو کانگریس پارٹی سے فری ہینڈ ملا ہوتا اور تھوڑا اور وقت ملا ہوتا تو جمہو کشمیر سمسیہ کا شاید سمادھان ہو گیا ہوتا ان شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی دوست تو یاد رکھئے کشمیر کا سچ وہ نہیں ہے جو جمہو کشمیر ایک سنسٹی بھی اسٹیٹ ہے اور جمہو کشمیر بنام شیش بھارت نہیں کیا جانا چاہیے جمہو کشمیر ہمارا اویو بھاج انگ ہے جمہو کشمیر کو پیار سمویدنا سانبھوتی اور سترکتا کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تاکہ ایک خوشحالی وہاں آئے نیائے کاشاسن بڑھے اس کے نام پر پولٹکس نہیں کی جانے چاہیے بس اسی نشبنوں کے ساتھ ہم کشمیر پر بات کریں نمشکار آداب ستسریہ کال